ہلو دوستو میں پھر سے آپ کو میرے چللل پر ویلکم کرتا ہوں تو میں نے جو ریاکٹ پروجیکٹ شروع کیا تھا پچھلے دن ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہم یہ جو لاغن سکرین بنایا چکے ہیں جدر پہ ہم کوئی یوزر نیم اور پاسورڈ ڈال رہے تھے اور اگر ہم یوزر نیم اور وہ پاسورڈ اگر ویلیڈ ہو پہ خیر ہم تو پاسورڈ چیک نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ پاسورڈ چیکنگ کے لئے ہمیں کچھ آثینٹگیشن موڈل انسٹلل کرنا پڑتا تھا بیک انڈ بے وہ ہمارے سنس ہمارے نہ بے بیک انڈ اویلیبال آہم ہی نہیں مستقبل ہم سو ہمارے ہم نہیںぱ ہیں تو ہمیں ایک پاسورڈ کچھ پاسورڈ چیکتے ہیں کوئی تو ہم صرف وہ ہی دیکھیں گے پہلے ہم ایک بار ایک صرف ایک اس کے پہلے مجھے ایک اور اور جیسن سرور میں جاکے اس کو ایسے ہی ایسے آپ کو بتا دوں میں یہ جو گیٹم میں یہ جو جیسن سرور کا جو کوڑ ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے ٹھیک ہے تو آپ ادھر صرف اس کو لے سکتے ہو اگر آپ کو پتا ہے کیسے گیٹھاپ سی ایل آئی سے یہ ایسٹی پی ایسٹی والا یو آئیل کوپی کر کے آپ کلون کر سکتے ہو تو آپ وہ کر لو نہیں تو پھر آپ ڈاؤنلوڈ زیپ کر لے سکتے ہو کیونکہ اس میں چینج اجازت کچھ نہیں کرنا آپ کو صرف یہ ڈیوی ڈوٹ جیسن میں جا کے ادھر پر ایک اور ایک جیسن آپ کا فیل مطلب جیسن رو اور ایک جیسن کا جو آپ کا ڈیٹیلز بھیجنا ہوگا اب ادھر پر انزیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو میں نے اس کو یہ گٹ ریپوڈیٹری میں ڈال دیا تو آپ ادھر سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس کو چلا لیا تو دیکھتے ہیں ابھی انویلیڈ یوزر لاؤنگین پکلک کیا ہے انویلیڈ یوزر ابھی دکھا رہا ہے تو ہم ایک ویلیڈ یوزر ڈال دیتے ہیں اس میں پاسورڈ آپ کچھ بھی دے سکتا ہوگی اس میں آپ کا پاسورڈ اتنا کام نہیں کرتا ابھی ٹھیک ہے تو ہم چلے آئے اس کے اندر ہم ڈیش بورڈ میں چلے گئے یہ ڈیش بورڈ ہاں یہ میرے یہ ویڈیو کا سکوپ میں نہیں ہے میرے میں یہ فنکشنلیٹی صرف جواسکرپ کا جو کوڈنگ پارٹ ہے وہ ہی دکھاؤں گا اس لئے اس کے بارے ہم وہ css میں بیکنڈ میں کر لیئے جو سکوپ میں نہیں ہے اس لئے میں نے نہیں ہی دکھا رہا سکے اس لئے اس لئے لگ آؤٹ share اور ایکس و ایز ایٹ کمپنی ہے جس میں ہم اور میرا ایک گریٹ کنٹینر ہے ایدار ایک کنٹینر ہے ابھی جس میں ہمارے پاس یہ کچھ کولم ہے تین کولم ہے اس کے ہی ایک کولم کے اندر ہم اپنا ٹیبل اپنا جو ڈیٹیلز جو آہ یوزر کا ڈیٹیلز ہوگا وہ دکھانے والے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں لاغ آٹ بٹن کلک کرنے سے ہی تو ہمیں بیک کرنے کے جانا ہے تو اس لئے ہم کیا کریں گے صرف آہ 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 صرف دی دائریکشن کا جو ہمارا کام ہوا وہ شاید ہم دکھا پائے ٹھیک ہے مطلب وہیں صرف میمک کریں گے ابھی کے لئے نیویگیٹ ایکل تو دس ٹھیک ہے ابھی نیویگیٹ اسے پہ لے رہے ہیں اور کہا پر جائے گا لاؤگن کمپوننٹ پہ مطلب اپ میں دیکھتے ہیں صرف سلیس میں جائے گا ٹھیک ہے تو لاؤگ اوٹ ابھی کلک کرتے ہیں اسے چلا گیا یہ ہی میرا ہمارا فانچنلیٹی ہوگا ابھی لاؤگن میں کچھ کام کرنا ہے جب تک یہ ریتو جب تک ایویلیبل ہے یہ پورا سیشن جب تک ریتو کا ایویلیبل ہوگا تب تک ہم ڈیش بوڈ میں رکھیں گے وہ فانچنلیٹی میں ہم بعد میں کریں گے ایدھر پہ جو کرنا ہے وہ پہلے کر لیتے ہیں ہمیں جب ایدھر ہم آئیں گے مطلب اگر ڈیش بوڈ میں ہم چلے آئے تو ایدھر پہ ہمیں کیا کرنا ہوگا تو ہمارا جو ایمپلائی لیسٹ ہے اس کو دکھانا ہوئے تو ہمیں صرف ایدھر پہ ایمپلائی لیسٹ کو دکھانا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے سرویس میں ہمیرے پاس ابھی ایمپلائی لیسٹ ہے تو ایدھر پہ صرف ایمپلائی لیسٹ دکھانا ہے ہمیں اس سمپل از ڈیٹ تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا تو جب پیج آپ کا لوڈ ہو رہا ہے جب یہ کمپننٹ لوڈ ہوگا یہ ڈیش بوڈ کمپننٹ جب لوڈ ہوگا تب ہی وہ دکھا دے گا ہے نا یہ ہمارا کام ہے ابھی کے لئے ری اپ میں اور ایک ہک ہے جس کا نام ساری یوز ایفکٹ ہے یہ کوئی بھی سائیڈ ایفکٹ جب ایک کمپننٹ میں ہوگا اس کو ڈیٹیکٹ کرے گا ٹھیک ہے ہک کیا ہے اس کے لئے آپ میرے پیچھلے ویڈیو ذرا دیکھ لینا اس میں ہک میں نے تھوڑا سا ایکسپرین کر دیا پھر میں ایک بار کام کرتے ہوئے ایک بار میں کہہ رہا ہوں ہک وہ ہے ایسے ایک ایک فیسیلیٹی ہے جس میں کوئی بھی سی ایم ایس فریم ورک آپ کو ایک 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 ایسا کچھ طریقہ پرویڈ کرتے ہیں تاکہ آپ اس کا کچھ وہ فریم ورک یا پھر وہ سی ایم ایس کا کچھ جب آپ فانکشنلیٹی آپ استعمال کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کا کچھ وہ فریم ورک کا کچھ انٹرنل فانکشنلیٹی ہوتا ہے جو آپ یوز کر سکتے ہو تو ابھی یوز ایفیکٹ ہک میں یوز کر رہا ہوں تو یوز ایفیکٹ ہک میں نے بات آیا جیسے کہ کوئی بھی اگر آپ کا ایفیکٹ کوئی بھی ایفیکٹ اگر جنرنیٹ ہوتا ہے تو وہ یوز ایفیکٹ وہ لائپ سیکل کو پکڑتا ہے جیسے تو یہ سارے یہ ایسے ہی کچھ ہوتا ہے جس کو وہ مطلب بھی بھی کر سکتا ہے اور اس کا ایک ڈیپینڈینسی آرے ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی ڈیپینڈینسی آرے میں کیا ڈال سکتے ہو اگر کوئی ویلو تو یہ یوز ایفیکٹ جو یہ بولا جو فانکشن ہے ابھی کام کرے گا اگر کچھ ویلو کے اگر سوچیں کہ ہم آپ کے پاس ایک ویلو ہے اگر اس کا ویلو ہمیشہ وان ہی رہتا ہے تو یہ یوز ایفیکٹ کال نہیں ہوگا جب اس کا ویلو چینج ہوگا تو ابھی یہ یوز ایفیکٹ کال ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے لیے اور یہ کونسا اور یہ کونسا لائف سیکل کو میمک کرتا ہے جب آپ کمپوننٹ ڈیڈ اپ ڈیٹ اس کا کر رہے ہوتے لائف سیکل میں وہی یہ ویلو پر اگر آپ ایرے میں وہی ویلو مطلب کچھ ویلو ڈالتے ہو تب وہ یہ ویلو آپ کا جو لائف سیکل ہے اس کو میمک کرے گا ٹھیک ہے تو ابھی کے لیے اس کو بلینک کر دیتے ہیں بلینک رکھتے ہیں تو یہ کمپوننٹ ڈیڈ ماؤنڈ ماؤنڈ کا جو لائف سیکل میں اس کو پکڑتا ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ابھی کے لیے یوز ایفیکٹ جب یوز ایفیکٹ میں ہم چیک کریں گے کہ لوگین ہم ہاں ابھی بھیج رہے ٹھیک ہے لوگین میں ہم کیا کریں گے اس میں ہم یہ جو ویلو ہے ویلو کا جو لوگل سٹوریج ڈوٹ سٹ آئیٹم سٹ آئیٹم میں ہم ڈالیں گے ویلو کا جو ویلو ایک ایک پر دیکھ لیتے ہیں اس میں ویلو میں کیا آتا ہے ہمی کونسول ڈوٹ لاغ ویلو میں ہم دیکھ لیتے ہیں کیا آتا ہے اس کو بات میں ہم کریں گے ٹھیک ہے ویل میں دیکھ لیتے ہیں کیا آتا ہے ابھی لوگن کر کے دیکھتے ہیں لوگن کر کے دیکھ لیتے ہیں تو ویلو میں یہ ایک ایری ایلیمنٹ ہوگا اس کے اندر ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا ٹھیک ہے تو ہم کو ایسے کچھ کرنا ہوگا ہم اس لوگل سٹوریج میں ڈیرو ایلیمنٹ پہ ڈاٹ ڈیوزر نیم ڈالتے ہیں ڈیوزر نیم ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لوگل سٹوریج میں ابھی آ جانا چاہیے اور اس کے بعد یہ نیوی ڈیویٹ ہوگا ڈیسپورک میں ٹھیک ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں لوگل ہوسٹ میں ہمارے پاس کچھ ہے یا نہیں لوگل ہوسٹ میں کچھ نہیں ہے کیونکہ ہم اس سے پہلی یہ ڈا چکے تھے ہے نا ابھی اس کو ہم کر کے دیکھتے ہیں کچھ ایرار دی رہا ہے شاید ہے اوکے ساری ہمیں اور ایک ہمیں آم یوز آ نیم ڈال دیا ٹھیک ہے اوکے ابھی چلا آیا ابھی دیکھتے ہیں اپلیکیشن میں جا کے یوزر نیم ہریتو ابھی ہمارے پاس ہے تو ہمارے پاس جب آہ ہے وہ آہ یوزر نیم تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو ادھر سے گیٹ کر سکتے ہیں یوزر نیم پہ ہم گیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو اپریشن کر کرتے ہیں اور اگر کانسل میں جاتے ہیں آہ اچھا ہم آہ اس کو کانسل تو کرنا ہے آہ کانسل آہ چلیں اس کو ادھر پر ڈال دیتا ہے ادھر پہ ہی ڈال دیتا ہے اس کو تو دیکھ جائے گا ہے دیکھے گا نہیں دیکھے گا کیونکہ ہمیں اس کو value change ہوگا ہے تو اس کو ہمیں properly useState کے through value ڈالنا ہے ٹھیک ہے ڈالنا ہے ڈالنا ہے setUser کرتے ہیں اس کو useState اس کو کرتے ہیں پہلے تو اس کو ہم پورا کا پورا اس کو ریپ کر دیں گے ٹھیک ہے ہم پھر سے لے سکتے ہیں مطلب اس کو ایک const میں ڈال سکتے ہیں const کو setUser میں ڈال سکتے ہیں لیکن وہ وہ ایک سٹیپ الگ سا ہوگا تو چھوڑیے ہم پہلے تو یہ ہی کر لیتے ہیں دیکھئے logout haritoo آگیا ٹھیک ہے نا تو اس کا نام ادھر آم لیا تو ہم اگر آہ یہ والا مطلب logout کرتے ہیں تو ہمیں پہلے یہ والا چیز سے local storage dot remove item کرنا ہوگا کس کو یہ والا یوزر نیم کو ہمیں remove کرنا ہے اس کے بعد ہم کو navigate کر کے آہ وہی پر لے جانا ہے لیکن ادھر پہ اور ایک چیز ہم کر ہی سکتے ہیں لیکن ہم چیک کر سکتے ہیں جب ہم ڈیش بورٹ ڈیریکٹلی کلک کریں گے تب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ یوزر نیم available ہے یا نہیں یہ ڈیش بورٹ میں تب ہی load ہوگا جب یوزر نیم کھالی نہیں ہوگا یہ یوزر کھالی نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور ابھی ادھر پہ ہمیں وہ services جو ہے یہ لانا ہے تو اس کو پہلے ہم import کر لیتے ہیں from کا پہ services dot dot slash services سے تو ہم ایک کام کرتے ہیں پہلے اور ایک function بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ ہم وہ employee list کو پکڑیں گے employee list کو پکڑتے ہیں پہلے اور یہ اس کو کال کرتے ہیں یہ ایک async function ہوگا پہلے تو اور یہ آپ کو promise ریٹن کر رہا ہے ہم پہلی دیکھے تھے تو const صحیح صحیح ریس ریس ہوڑا رہا رہا ہے کونسٹ ڈیٹا 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 ڈیو ڈیition امپی لیسٹ کر کے سیٹ امپی لیسٹ اچھا اب اس کو اب 1.25x سے بھی آپ پوروڈ کر سکتے ہو یہ لیسٹ ہوگا ایک ایرے ہوگا اس لئے ہم امپلوئی لیسٹ میں اس کو ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہے پوروڈ کر سکتے ہوگا پوروڈ کر سکتے ہوگا اچھا یہ بلا سیم چیز ہے اچھا ہم اس کو گیٹ یہ بھی لیسٹ کر دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے سیٹ ایمپلوئی لیسٹ سیٹ ایمپلوئی لیسٹ میں ہم کیا کریں گے اس ڈیٹا کو دے دیتے ہیں تو ابھی یہ ایمپلوئی لیسٹ میں کچھ ڈیٹا ہے ٹھیک ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہو کہ کے یو سٹیٹ ایک اسنگ ہے ابھی اسنگ ٹائپ اسنگ فنکشن ہے تو اگر آپ چاہو گے ادھر پہ آپ ایمپلوئی لیسٹ کو کنسل کرنا اس کو ہٹا دیتے ہیں ابھی کیونکہ ہم نے پتا ہے ڈیٹا ہے ابھی ٹھیک ہے ابھی یہ بلینک ہے کیونکہ یہ ایسنگ ٹائپ کا ہے اپکے ایمپلوئی لیسٹ میں آپ کا ڈیٹا سیٹ ہو چکا ہے پڑا کا ایرے کا ہے ایرے میں جو بھی ڈیٹا تھا وہ سیٹ ہو چکا ہے صرف آپ کو دیکھنے ہی رہا کیونکہ یہ سیٹ یو سٹیٹ ایسنگ ہے ایسنگ ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ ایمپلوئی لسٹ کو ہمیں ادھر پہ لسٹ کرنا ہے ملکہ تب اس ایمل بھی دکھانا ہے ادھر پہ ہمیں دکھانا ہے تو اس لئے ہم کیا کریں گے ابھی ایمپلوئی لسٹ میں ہمارے پاس ویلو ہے وہ ایک ایرے ہے ابھی تو ایرے کو آپ جانتے ہی ہو اب ایرے کو ہم کیسے دکھا سکتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا سا جا لیتے ہیں یہ تو یہ دکھ کر دے گی ٹھیک ہے ایمپلوئی لسٹ اگر ایمپلوئی لسٹ ہے تو کیا ہوگا ہمیں ایمپلوئی ایمپلیسٹ ڈاٹ 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 کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ایرو فنکشن ڈال دیتے ہیں اس میں ابھی اس میں کیا ہوگا ہمارے پاس آئیٹم ہے اور اگر اینڈکس لے لیتے ہیں اینڈکس کیوں لیتے ہیں تو آپ کو یہ دکھاتے ہیں ابھی دکھاتے ہیں اور یہ ایرر دی رہا ہے کیونکہ ہمارے ایلس پارٹ نہیں ہے ایلس پہ ہم کنسول ایک کچھ بھی ڈال دیتے ہیں کنسول لاؤگ ابھی کے لیے نو لیسٹ فاؤنڈ اوکے اوکے تو اس میں تو ہمیں پھر اس ٹیمل میں اگر دکھانا ہے ایدھر پہ کچھ اگر رینڈر کرنا ہے تو ہمیں کیا ہوگا تو ہمیں جے اس اس ایلیمنٹ پھر سے لکھنا ہوگا تو ہم ریٹرن کر دیتے ہیں ادھر ایک جے اس ایکس ریٹرن کر دیتے ہیں کیا کریں گے اس میں ہم اپیل اطابع کے لیے ایک ڈیپ دے دیتے ہیں اچھا ہوتا اگر اس میں ہم ایک الائی دے دیتے ہیں اوکے اور اس کے باہر ہم اس ایدھر پہ کریں گے اس میں سے الائی میں یا گھومے گا یوزرنی بھی ہے آجائے عرون ریتو یہ تینوں کا تینوں آ گیا ہے ابھی ٹھیک ہے ہم چاہے تو یہ لسٹ ہے اس کے اندر اب ہم ٹیبل بنا ہائی سکتے ہیں لیکن وہ ہم ڈیزائن پارٹ چھوڑ دیتے ہیں ابھی کے لیے یوزرنیم ڈالیں گے ایمیل ڈالیں گے ایمیل ڈالتے ہیں تو یہ ایمیل ڈیوی ایلیمنٹ کے اندر ہے تو ایسے ہی ہم کو ابھی دیکھ رہا ہے ابھی اس میں ایمیل ڈیوی ایمیل کا ایک پارٹ دیتے ہیں لسٹائل لسٹائل ہی دیکھ رہا ہے ابھی اور ایک کام ہم کر سکتے ہیں ادھر پہ ہم انڈیکس والا جو ہے اس کا ہم ڈال سکتے ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا ٹھیک ہے وان آ جائے سیکنڈ نمبر پہ ارون تھارڈ نمبر پہ ہے ریتو ایسے یہ لسٹ ہوگا تو اس کو ہمیں سی ایسے سے کچھ اچھا کرنا ہے وہ سی ایسے میں بعد میں ٹھیک کر لوں گا وہ سی ایسے اگر سی ایسے میں ابھی کرنے جاؤ تو بہت ٹائم لگ جائے گا ابھی اور اسی سکوپ کے باہر بھی ہے تو اس لئے یہ اس کو ابھی ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اگر اس کو ہم اورجینل اس کا اگر جو اورجینل ویو پوائنٹ ہے اس کا جو اورجینل سائز ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک ہی لائن پہ آتا ہے تو آپ کو سبجھنے میں آسانی ہوگا لیکن ہم اس کو ڈیزائن بعد میں کریں گے اور ایک چیز ہم کو کرنا ہے وہ اب ایک بار کر لیتے ہیں لاؤگ آؤٹ کرنے پہ تو اگر کوئی رہتا ہے تب ہی ادھر پہ لوگ ان کر سکتا ہے اگر کوئی نہیں رہتا مطلب کوئی لوگ ان نہیں ہے تو ادھر پہ نہیں آئے گا یہ یہ والا جو اپ کا جو یو ورل میں آہ جو فانکشنیٹی ہے آتھڑالیجیشن پارٹ ہم اس کو ممک کریں گے اگلے ویڈیو میں تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اس ویڈیو میں ہم نے دکھا لیے یوز ایفیکٹ کیسے کام کرتے ہیں یہ والے یوز ایفیکٹ کے اوپر اور الگ سے ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو ضرور ہونا چاہیے کیونکہ یوز ایفیکٹ اتنا ہی آسان نہیں ہے اس میں اب بہت کچھ کر سکتا ہوں تو اس لئے اس کو ہم الگ سے ایک نیا ویڈیو اس کے اوپر بنائیں گے توٹلی تو ابھی کے لیے اتنا ہی آشا کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیز ہیڈ ڈا لائک بٹن سبسکرائب می چینل آپ کا ایک سبسکرائبشن مجھے بہت موٹیویٹ کرتا ہے اگلے ویڈیو لانے کے لیے اور یہ موٹیویشن بہت ضروری ہے تاکہ میں آپ کے پاس